موسیقی میں نے ماجد خان صاحب کو کبھی کھیلتے ہوئے لائیو نہیں دیکھا لیکن ان کی پرکش شخصیت نے مجھے مجبور کیا اور اپنے بڑوں سے قصے سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی جتنی اننگز مجھے ملیں گی میں اس کو جمع کروں گا نائنٹین سیمیڈی سکس کے سیڈنی ٹیس میں جب پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ آخری لمحات میں موجود تھا تو ماجد خان صاحب ڈینیس لیلی کا سامنا کر رہے تھے یہ وہی دور آتا جس میں سلیجنگ نئی نہیں شروع ہوئی تھی اور ڈینیس لیلی نے ماجد خان کے سر پہ ایک بال ماننے کی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ لیلی نے ماجد خان سے کہا کہ ٹوپی تم کپ پھک ہو گئے تو ماجد نے کہا کہ جب تم اسے گرا ہو گیا ڈینیس لیلی نے اگلی بال پھر باؤنس ہے تھی اور ماجد خان نے اسے پہنچا دیا باؤنڈری پار ایک دو کوششوں کے بعد ماجد خان نے وہ ٹوپی خود اتار کے ڈینیس لیلی کو دے دی اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرا سر پھار دو گے اس لیے میں پہلی تمہیں ٹوپی دے دی رہا دراصل ماجد خان چاہتے تھے کہ ان کی یہ ہیٹ جو انہوں نے آسٹریلیا سے خریدی ہے آسٹریلیا میں ہی رہتی اس گیسٹر سے ڈینیس لیلی اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس ٹوپی کو اس بیٹ کے ساتھ لکھیں گے جونے دون بردبل نے دیا ہے